ہلو فرینڈ سوالگت ایک بار پھر آپ کا ہماری ریشنل محسان سٹار ڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلم فیر ایوارڈ فور بیس میوزک ڈائریکٹر انیس سو چوون سے لے کے دو ہزار اکیس تک بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ کس کس میوزک ڈائریکٹر نے جیتا ہے اور سب سے زیادہ بار یہ ایوارڈ کس میوزک ڈائریکٹر نے جیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل آویورز کو پروائیڈ کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے دینا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور انیس سو چوون میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ نوشات علی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں بیجو باورا کا بیس میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا انیس سو پچپن میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ ایس ڈی برمن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم ٹیکسی ڈرائیور کے لیے دیا گیا تھا انیس سو چھپن میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ حیمد کمارک نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں ناغن فلم کا بیس میوزک ڈائریکٹر کرنے پر دیا گیا تھا 1957 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ شنکر جے کشن کو دیا گیا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں چوری چوری فلم کا بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کرنے پر دیا گیا تھا 1958 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ اوپی نیر نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں نیا دور کے بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کرنے پر دیا گیا تھا 1949 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ سلیل چودری نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں مدومتی کا بیسٹ میوزک ڈائریک کرنے پر دیا گیا تھا 1960 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ شنکر جے کشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں آناڑی فلم کا بیسٹ میوزک ڈائریک کرنے پر دیا گیا تھا 1961 میں بھی بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ شنکر جے کشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں دل اپنا اور پریت پرائی کے لیے دیا گیا تھا 1962 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ روی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں گھرانہ فلم کے لیے دیا گیا تھا 1963 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ شنکر جے کشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں پروفیسر فلم کے لیے دیا گیا تھا 1964 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ روشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں تاج محل فلم کا بیس میوزک ڈائریکٹر کرنے پر دیا گیا تھا 1965 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ لکشمی کانت پیارے لال نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں دوستی فلم کا بیس میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1966 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ روی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں خاندان فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1966 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ شنکر جے کشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم سورج کا بیسٹ میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1968 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ لکشمی کان پیارے لال نے جیتا تھا کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا انیس سو انتر میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ شنکر جے کشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم بھرمچاری کا بیسٹ میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا انیس سو ستر میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ لکشمی کانچ پیارے لال نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں جینے کی را کا بیسٹ میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا انیس سو اکتر میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ شنکر جے کشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم پہچان کا بیس میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا انیس سو بہتر میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ شنکر جے کشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم میرا نام جوکر کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا انیس سو تیتر میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ شنکر جے کشن نے ہی جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم بے ایمان کا بیسٹ میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا انیس سو چوتر میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ ایس ڈی برمن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم ابھی مان کا میوزک کمپوز کرنے پر ملا تھا انیس 1972 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ کالیان جی آنند جی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں کورا کاغس کا میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1976 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ راجیش روشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں جولی فلم کا میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1977 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ خیام جی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں کبھی کبھی کا میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1978 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ لکشمی کاند پیارے لال نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں عمر اکبر انتھونی کا میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1989 میں بھی بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ لکشمی کانت پیارے لال نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں ستم شیوم سندرم کا میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1981 میں بھی بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ لکشمی کانت پیارے لال نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں سرگم فلم کا میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1981 میں بھی بیس میزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ لکشمی کانت پیارے لال نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم کرز فلم کا میزک کمپوس کرنے پر دیا گیا تھا اور یہ بیک ٹو بیک چوتھی بار لکشمی کانت پیارے لال بیس میزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ جیتے تھے 1982 میں بیس میزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ خیام نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں عمراء جن کا میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا تھا 1983 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ آر ڈی برمن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ سنم تیری قسم کا میوزک کمپوز کرنے پر انہیں دیا گیا تھا 1984 میں بھی بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ آر ڈی برمن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں معصوم فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1985 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ بپی لیری نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں شرابی فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1986 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ رویندر جین نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں رام تیری گنگا میلی کیام میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1987 اور 1988 میں فلم فیر ایوارڈ کی یہ سیریمنی نہیں ہوئی 1989 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ آنن ملن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں قیامت سے قیامت تک کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1990 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ رام لکشمن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں میں نے پیار کیا کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1991 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ ندیم شرون نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں آج کی فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا انیس سو بیانوے میں بھی بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ ندیم شرون نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم ساجن کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا انیس سو تیرانوے میں بھی بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ ندیم شرون نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں دیوانہ فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا اور یہ بیک ٹو بیک تیسری بار ندیم شرون نے بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ جیتا تھا انیس سو چورانوے میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ انو ملک نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم بازیگر کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1995 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ آر ڈی برمن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم 1942 A Love Story کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1996 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ A.R. رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں رنگیلا فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 1997 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ ندیم شرمن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں راجہ ہندوستانی کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا انیس سو اٹھانوے میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ اتم سنگھ نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم دل تو پاگل ہے کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا انیس سو نینانوے میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم دل سے کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا سال دو ہزار میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ بھی اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم تال کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار ایک میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ راجش روشن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں کہو نہ پیار ہے کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار دو میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں لگان فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار تین میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ بھی اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں ساتھیہ فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار چار میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ شنکر احسان لائے نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم کل ہو نہ ہو کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار پانچ میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ انو ملک نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم میں ہونا کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 2006 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ شنکر احسان لائے نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم بند ٹی اور ببلی کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 2007 میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم رنگ دے بسندی کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 2008 میں بھی بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں گروہ فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 2009 میں بھی بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں جانے تو یا جانے نہ کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا 2010 میں بھی بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم ڈلی چھے کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا اور یہ بیک ٹو بیک چوتھی بار اے آر رحمان نے بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ جیتا تھا 2011 میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ ساجد واجد اور لیلت پندیت نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں دبنگ فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار بارہ میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ اے آر رحمان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں راک سٹار مووی کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار تیرہ میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ پریتم نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں برفی فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار چودہ میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ انگیت تیواری، نیتھون اور جیت گنگولی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم آج کی ٹو کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار پندرہ میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ شنکر احسان لائن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم ٹو سٹیٹ کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار سولہ میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ عمال ملک، آنکی تیواری اور میڈ روز انجن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں روائی فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار سترہ میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ پریتم نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم اے دل ہے مشکل کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بھی بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ پریتم نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں جگہ جاسوس کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار انیس میں بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیئر ایوارڈ سنجے لیلا بنسالی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں پدماوت فلم کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو ہزار بیس میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ دو موویز کو دیا گیا تھا ایک تھی گلی بوائ اور دوسری تھی کبیر سنگ گلی بوائی کے لیے یہ ایوارڈ زوئے اختر اور انکر تیواری کو دیا گیا تھا اور کبیر سنگ کے لیے یہ ایوارڈ عمال ملک میتھون ویشال مشرا سچیت پرمپرا اور اس کے علاوہ آخر سجدیو کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا کبیر سنگ کے لیے اور فین ڈی سی طرح دو ہزار اکیس میں بیس میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ پریتم نے جیتا ہے اور یہ ایوارڈ انہیں فلم لوڈو کا میوزک کمپوز کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں اے آر رحمان سولہ دفعہ ان کی نومنیشن ہوئی دس دفعہ ایوارڈ جیتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہے شنکر جے کشن بیس نومنیشن میں نو بار ایوارڈ جیت پائے ہیں تیسرے نمبر پر ہے لکشمی کانت پیارے لال پچیس نومنیشن ہوئی اور سات ایوارڈ میں سے یہ جیتے ہیں تو فرین آج کی اس ویڈیو موجود ان تمام میوزک ڈائریکٹر اور فلموں میں آپ کی فیوریٹ موویز اور فیوریٹ میوزک ڈائریکٹر کون کون ہیں کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا احصار ضرور کیجئے گا تو فرین جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ